اسلام علیکم ناظرین دس سیکریٹس میں خوشان دید ناظرین جیسے جیسے 21 صدی قریب آ رہی تھی دنیا ایک ٹیکنالوجیکل انقلاب کی طرف جا رہی تھی لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیبنگ بڑھ رہا تھا اور دنیا میں نئی نئی چیزیں مطارف کروائی جا رہی تھی انہی چیزوں میں سے ایک ڈیجیٹل کمپیٹر تھا جو کہ کوڈنگ کے طرح کنٹرول کیا جاتا تھا یہی کمپیٹرز آج تک چل رہے ہیں ناظرین کوڈنگ کے ذریعے کوڈنگ کی مہارت رکھنے والا شخص نہ صرف اپنے کمپیٹر بلکہ دوسرے کمپیٹرز کو بھی کنٹرول کر سکتا تھا لیکن ناظرین یہی فائدہ نقصان بھی ساتھ لے کے آیا وہ نقصان ہیکنگ کی شکل میں سامنے آیا صرف امریکہ کو ہی ہیکنگ کی وجہ سے چھے ٹریلینڈ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے کنگ آف آل ہیکرز کہا جاتا ہے اس شخص کی تلاش ایف بی آئی تین سال تک کرتی رہی تو آئے ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ شخص تراصل کون تھا اور اس نے کیا ایسا کیا جس کے باعث ایف بی آئی اس کو ڈھونڈ رہی تھی اس سے پہلے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے چکا ہے کیون مٹنک جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسے کینگ آف آل ہیکرز کہا جاتا ہے اس شخص کا ایلیس کونڈور اور ڈارٹ سائٹ ہیکر تھا ناظرین ایلیس وہ نام ہوتا ہے جس کے ذریعے ہیکر اپنے تمام کارنامے سار انجام دیتا ہے اور اس کی تمام شناک چھپی رہتی ہے ستر کی دہائی میں اس شخص نے لاز انجلیس کے بس سسٹم کو ہیک کر لیا اور روز اس پر مفت سفر کرنے لگا وقت گزرنے کے ساتھ اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس میں کوڈنگ اور ہیکنگ کی باکمال صلاحیت موجود ہے جس کے بعد اس نے اپنی ہیکنگ کے سکلز کو اگلے لیول تک لے جانا چاہا اور اس کے بعد اس شخص نے وہ کام کر دکھایا جو اس وقت کا کوئی بھی سائبر کرمینل یا ہیکر نہیں کر سکا ناظرین اس نے پینٹیکن کے سسٹمز کو ہیک کر لیا اب اس کے پاس کرونو ڈالر کی مالیت کی انفرمیشن موجود تھی اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک سائبر کرمینل بن چکا تھا اس شخص کی تلاش ایف بی آئی نے تین سال تک جاری رکھی لیکن ہر بار قریب پہنچنے پر یہ شخص گائب ہو جاتا تھا جب 1995 میں اسے پہلاخر گرفتر کر لیا گیا اور اس نے اپنی سزا مکمل کی تو اسے مزید چار سال کی سزا سنا دی گئی اس کے مطابق یہ ہیکنگ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اسے سوشل انجنرینگ کہا کرتا تھا اور مانتا تھا کہ امریکی عوام کا حق ہے کہ یہ تمام انفرمیشن ان تک پہنچا دی جائے اس کی ایک پیشی کے دوران جج کو اس کا رویہ اس قدر خطرناک لگا کہ اس نے اسے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کا حکم دے دیا ناظرین سولیٹری کنفائنمنٹ وہ خاص قسم کی جیل ہوتی ہے کہ جہاں پر قیدی کو اکیلے رکھا جاتا ہے یہ ان قیدیوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ دماغی مریض ہوتے ہیں یا جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور دوسرے قیدیوں کو قتل کر سکتے ہیں چونکہ انسان کے ذہن سے انفرمیشن کو نہیں نکالا جا سکتا اور ایف پی آئی بھی اس بات سے باخبر تھی کہ کیابن کے پاس اس قدر انفرمیشن موجود ہے کہ یہ ایک اور جنگ شروع کروا سکتا ہے اس کو کئی سال قید رکھا گیا اور دو ہزار دو میں بلاخری سے رہا کر دیا گیا اس کے بعد سے یہ ایک سیکیورٹی کمپنی چلاتا ہے اور اس نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں اس نے اپنے کیس کا تذکرہ بھی کیا ہے ناظرین امریکہ نے اس کے بعد سے آج تک کبھی اتنے خطرناک ہیکر کا سامنا نہیں کیا لیکن ناظرین کئی ایسے ہیکنگ گروپ بھی موجود ہیں جو کہ آج تک امریکہ کے لیے خطرہ ہیں ان میں انونیمس اور دوسرے ایسے گروپ سب سے آگے ہیں یہ گروپ بھی ہیکنگ کو سوشل انجنیرنگ کا ہی نام دیتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ امریکی عوام تک تمام پوپیا انفرمیشن پہنچائی جائے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دہ سیکرٹس دیکھتے رہیے شکریہ